اسلام علیکم دوستو دوستو آج پھر ہم ایک رمضان اسپیشل ریسپی کے ساتھ آزیر ہوئے ہیں چکن رول پرانڈا کی ریسپی ہے بہت آسان ریسپی ہے بہت یونیک ریسپی ہے زبردست ریسپی ہے دیکھیں ہم نے ایک پاؤ چکن کے چھوٹے چھوٹے پیس لے لیے اور اس پہ ہم نے دھائی بھی ملایا ہے اور ادھر لسن کا پیسٹ ہے صحیح ہے ہم نے دو چمچ دھائی اور ایک چمچ ادھر لسن کا پیسٹ لیا ہے آپ اس کو اپنے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں اس کا حال آواج دیکھیں چارٹ مسالہ لیا ہے پیسیوی لال میٹش ہے حلدی نمک یہ سارا ہم نے اس پہ ڈال کے اس کو مکس کر رہے ہیں اور میں آپ کو پلے بھی چیزے بولا ہے کہ اپنے حساب سے یہ میں نے تین سے چار پرانڈوں کا مسالہ بنا رہا ہی ہے چکن کے پیس لیا ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے ہمیں دیکھیں آئل لیا ہے دو چمچ آئل لیا ہے اس میں ہمیں جو ہم نے سارا مسالہ بنا ہے چکن کی بوٹیاں اب ہم اس میں اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں تھوڑی دیر ہم اس کو جو ہے رکھ دیں گے پندر سے بیس منٹ میں ہی ہے تیار ہو جائیں گی دوسری طرح آپ پرانڈا بنا رہا ہے یہ ہم نے تھک دیا یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے اب ہم پرانڈا بنائیں گے پرانڈے کے لیے جو ہے آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں یا سادہ جو آٹا ہوتا ہے آپ اس کا بھی پرانڈا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جسے میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہ پرانڈا تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو توے پر دکھائیں یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور بلکل نئی یونک ریسیپ یہ رمضان اسپیشل ریسیپ ہے آپ کو پتا ہے پکوڑے وغیرہ تو عام ریسیپی ہے آپ یہ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھیں بچے بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اب ہم اس پر کیچپ بھی لگائیں گے اگر آپ چٹی لگانا چاہیں چٹی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس پر کیچپ لگائیں گے اور باقی جو ہم نے یہ تیچھے کنتک کا ہم نے تیار کیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پیس بھول لیں گے پیاس ٹیماٹر صحیح یہ دیکھیں بہت زبادہ آپ کو کھائیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا باقی جو ہے میرا چینلل کناہ چاہتے ہیں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے یونک ریسیپی ملتے رہے بہت آسان ریسیپی ہے